ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج آپ کے لئے جو نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موٹاپے کی حوالے سے ہے یہ نسخہ بھی میرے مطب پر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کیپسول ہے جسے ہم نے فیٹو کیپ کا نام دیا ہوا ہے مطبع ہمارے مطب میں یہ کیپسول استعمال ہوتے ہیں تو ہم اسے فیٹو کیپ کے نام سے رکھتے ہیں اور یہ بھی الحمدللہ پورے پاکستان میں ہمارے پارسل کے ذریعے جاتے ہیں جیسے ابھی کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو ایک شوٹ کی تھی شوگر نیل کیپسول کے حوالے سے تو وہ بھی الحمدللہ بہت سارے لوگ اسے استعمال کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اور بڑے مستفیز ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ نسخہ بھی ہمارے مطب کا نسخہ تھا تو سوچا بہت سارے لوگ اس کا بھی پوچھتے تھے کہ آپ اس میں کیا یوز کرتے ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو آج کا ہمارا نسخہ ہے فیٹو کیپ کیپسول کا نیک دو جس میں میں نے ان کی وجوہات اسباب اور علامات یہ تمام چیزیں میں نے اس میں بتائی ہیں لنک انشاءاللہ آپ کو اوپر مل جائے گا ادھر لنک شو ہوگا تو آپ اس پر کلک کیجئے گا وہاں پہ آپ علامات اسباب اور وجوہات جان سکتے ہیں تو آج ہم صرف نسخہ کے حوالے سے بات کریں گے تھوڑے سے اس کے فوائد کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کتنا عرصہ استعمال کرنا ہے اور مطلب کہ کتنا اس سے وزن کم ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جن لوگوں کا ویٹ تھوڑا سا ہیوی ہو گیا یا بڑھ گیا ان کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے اور تقریباً ایک منت کے اندر آپ لوگ اس سے اگر پرہیز کے ساتھ اسے استعمال کریں گے تو تین سے چار کلو تک وزن آپ کم کر سکتے ہیں اب بہت سارے لوگ دعوے کرتے ہیں جی دس کلو وزن کم کر لیں آٹھ کلو وزن کم کر لیں تو میں ایسی چیزوں کو فیک سمجھتا ہوں کہ آپ وہ بات کریں جو ماننے والی بات ہو اور جو دوا جو ہے وہ کام بھی اتنا کریں ایسا نہ ہو کہ آپ سے کوئی دوا لے کے استعمال کریں اور اس کو ویسا افاقہ نہ ہو جیسا آپ نے بتایا ہو تو یہ غلط بیانی ہو جاتی ہے تو میں آپ کو بالکل صاف اور سمپل سی بات بتا رہا ہوں کہ تین سے چار کلو اگر آپ ورزش بھی ساتھ کرتے ہیں تو آپ پانچ سے چھے کلو تک بھی وزن جو ہے اس سے کم کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کا میدے کا ورک درست نہیں ہے یا آپ کو قبض کی شکائد ہے تو اس میں بھی یہ بہت بہترین کام کرتا ہے اب نسخہ کیا ہے اب زیادہ لمبی بات بھی نہیں کریں گے سیدھا نسخہ کی طرف چلیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے نسخہ کی طرف جی دوستو تو آ چکے ہم اپنے آج کے نسخہ کی طرف تو ہمیں چھے چیزوں کی ضرورت ہوگی نمبر ایک پہ ہمیں چاہیے ہوں گے پودینہ نمبر دو پہ ہمیں چاہیے ہوں گے سانف بادیان نمبر تین پہ ہمیں چاہیے ہوں گی کلونجی نمبر چار پہ ہمیں چاہیے ہوں گی کالی مرش نمبر پانچ پہ ہمیں چاہیے ہوں گے دارچینی اور نمبر چھے پہ ہمیں چاہیے ہوں گا کورتوما ہنزل اس میں سے بیت جو ہیں وہ نکل جو کہ ہوں گا یہ گودہ اور اس کا چھلکہ ہے مطلب اس میں سے بیٹ جو ہیں وہ صاف کر دیے گئے ہیں ایک ویڈیو پہلے بھی میری بھی آئی تھی شوگر نیل کیپسول کے حوالے سے اس میں بھی یہ مطلب کورتوما تھا تو اس میں بھی ہم نے ایسے ہی ڈالا ہے اس میں میں نے آپ کو طریقہ بھی سمجھا دیا تھا کہ آپ لوگوں نے کیسے جو ہے اس کو صاف کر لینا ہے ایک بار پھر سن لیجئے گا کیونکہ مجھے بعد میں اتراز کیا جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آئی پودینہ لیں گے ہم خوشک پودینہ سونف لیں گے کلونجی لیں گے کالی مرچ لیں گے دار چینی لیں گے اور کورتوما لیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے ہم وزن لینی ہے تمام چیزیں اب اس ٹیم جو آپ کے سامنے ہیں پچاس کرام پودینہ ہے پچاس کرام سونف ہے پچاس کرام کلونجی ہے پچاس کرام کالی مرچ ہے پچاس کرام دار چینی ہے اور پچاس کرام ہی بغیر بیج کے صاف کیا ہوا ہنزل مطلب کے کور دنبا ہے آپ نے ان تمام چیزوں کا باریک پاورڈر تیار کر لینا ہے ہاون دستے میں کریں گرائن کریں جیسے بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے گرائن کرنے کے بعد اچھے سے چھان بھی لینا ہے کیونکہ یہ باریک دواب لوگوں نے تیار کرنی ہے کیونکہ اسے ہم نے کیپسولوں میں بھرنا ہے اب اس کی مقدار خورا کیا ہوگی اور اس کا استعمال کیسے ہوگا کپ کپ کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے یہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں امید کرتا ہوں آپ اچھے سے نسکہ کو سمجھ گئے ہوں گے اب آپ نے جب اس کا پاورڈر تیار کر لینا ہے تو آپ نے دبل زیرو نمبر کیپسول مطلب ون گرام والا کیپسول اس کا آپ لوگوں نے بھر لینا ہے اور اس کو ایک کیپسول صوبوں اور ایک کیپسول شام جو ہے اس کی مقدار خوراک ہے جو آپ نے استعمال کرنا ہے اب اکثر لوگوں کو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا پیٹ میں گڑ بلیشن شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ طبیعت وائز ہوتے ہیں کہ اگر موشن ٹائپ ہلکا پھلکا ہو جائے تو کچھ لوگ قابل برداشت مطلب اس کو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ طبیعت میں تھوڑی نفاست رکھتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پانچ سو ایم جی کا کیپسول لیں جب آپ نیڈیسن خود تیار کر لیں گے تو آپ پانچ سو ایم جی والا کیپسول بھر لیں مطبع آپ بزار سے کھلے کیپسول مل جاتے ہیں خالی کیپسول ہونے آپ کہیں گے پانسو گرام والا میلی گرام والا کیپسول دی دیں تو آپ کو وہ دے دیں گے اگر ون گرام والا کہیں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں زیرو نمبر یا دبل زیرو نمبر تو آپ نے یہ جو ہے کم سے کم ایک مہینہ تو آپ اسے استعمال کریں گے پہلے آپ نے اتنا ویٹ کرنا ہے ویٹ کرنے کے بعد آپ نے انہیں استعمال شروع کرنا اور یاد رکھئے گا پرہیز پہلی چیز ہے آپ لوگوں نے چکن کا استعمال کم کر دینا ہے پیزا برگر شوارما اور یہ پکوڑے سموسے چپس مطلب گھی کی تلیوں جتنی چیزیں آپ نے بلکل استعمال نہیں کرنی ہیں پھل فروٹ میں آپ کھا سکتے ہیں تربوس کھا سکتے ہیں گرمہ کھا سکتے ہیں آلو بخارے کا استعمال کر سکتے ہیں مطلب یہ جو پھل ہیں اور یہ جتنا بھی عابس فیٹ والی چیزیں آپ لوگوں نے کم لینی ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک طرف کھانے پینے میں آپ سب کچھ کھائے جا رہے ہیں اور ایک طرف آپ اسے لے رہے ہیں تو پھر ایسا وہ رزلٹ نہیں آ پائے گا جو ہم چاہ رہے ہیں یا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو جب بھی پریز کے ساتھ آپ لوگ اسے استعمال کریں گے انشاءاللہ بہت ہی زبردست آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور ہاں اگر آپ لوگ اس سے بنانے میں آپ لوگ کو مشکل آ رہی ہے تو آپ لوگ یہ مجھ سے منگوا بھی سکتے ہیں کیونکہ ہمارے مطب پر الحمدللہ بہت یہ جاتے ہیں پورے پاکستان میں تو آپ لوگ اس کی جو قیمت ہے اصل میں میرے پاس اس کا جو مکمل کورس ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور صفوف ہوتا ہے وہ میں استعمال کرواتا ہوں اس کا نسخہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دے دوں گا لیکن یہ کیپسول اہم ہے وہ جو ساتھ صفوف ہوتا ہے میں وہ بھی کورس کے ساتھ جو ہے استعمال کرواتا ہوں اور اس کا ایک مہینے کا جو میں کورس دیتا ہوں وہ تقریباً پندرہ سو روپے کا ہوتا ہے ایک مہینے کی مطلب اس کی مکمل دوا جو ہوتی ہے وہ پندرہ سو روپے کی ہوتی ہے اگر آپ لوگ منگوانا چاہیں تو منگوا سکتے ہیں اگر نہیں منگوانا چاہتے تو آپ لوگ نسخہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں آپ لوگ بنائیں استعمال کریں اور انشاءاللہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے تو آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ